بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ہماری اردو کی کتاب نومی جماعت کی سے آپ کے لئے حصہ نظم لے کر آج حاضر ہوئے ہیں ہماری اردو کی کتاب تین حصہ پر مشتمل ہے حصہ نصر حصہ نظم اور حصہ غزل حصہ نصر کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں آج ہمارا عنوان ہے حصہ نظم میں نات آج ہمارا عنوان ہے حصہ نظم میں نات نات کے معنی ہے وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی جائیں اس نظم کو نات کہتے ہیں ان کے مصنف کے بارے میں ان کے شاعر کے بارے میں مختصرا تعریف یہ ہے کہ ان کا نام امیر مینائی ہے امیر مینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں امیر احمد مینائی نام ہے اور امیر تخلص ہے آپ نے ہم نات قصیدے اور شاعری میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شعورت ناتیا شاعری رہی آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول رہی اب ہم نظم نات کے حوالے سے بات کریں گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو شاعری کے انداز میں بیان کرنا نات کہلاتا ہے اس نات میں امیر مینائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ نہایت ہی جامعہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا آہاتہ کر رہے ہیں یہ نات امیر مینائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کی اکاسی کرتی ہے پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف روشنی ڈالیں گے اس نات میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سردار ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کی شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے لئے سراپہ نور ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سخی اور نہایت ہی دریہ دل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آبِ قوصر سے سراب کیا گیا ہے یعنی قیامت والے دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبِ قوصر کے مالک ہوں گے اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبان ہوں گے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان لوگوں کو آبِ قوصر دیں گے وہ آبِ قوصر نوش فرمائیں گے اور آبِ قوصر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پانی جو دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے جس کو ایک دفعہ پینے کے بعد انسان کو پیاس بالکل بھی نہیں لگتی اس نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کتنے عالی مقام اور مرتبے پر فائز ہیں اور اس دنیا میں جو رہنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفکت سے رگ رگ سے واقع ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس دنیا میں سب سے افضل اور سب سے بڑھتر ہے پھر ایک مجھور چیز اس میں ایک سوال جو کہ بوٹ کے اس ساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نات میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام آپ ایک اثر جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ نہر ایک اثر ہے اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزبانی میں مسلمانوں کو پلائیں گے چی پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اس نظم کو ہم کہا جاتا ہے اور جس نظم میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے خوبیہ بیان کی جائے اس نظم کو نات کہا جاتا ہے یہ ایک نہائی خوبصورت نات ہے اس کے شیر خلق کے سرور شافہ محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شیر میں شاید کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی رضا سے اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انصاف کرنے والے تھے آپ کا رضا تمام نبیوں سے عالی اور افضل ہے یہ نات بہت اہمیت کے حامل ہے اس نات کے اہم پہلو آپ سے ڈسکس کر لیے گئے ہیں کہ اس نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ایک اہم چیز کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آبِ کاؤسر کا ذکر ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو آبِ کاؤسر پلائیں گے اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو ہمیں ایسے عمال کرنے چاہیے گے ہم اس آبِ کاؤسر کے حق دار رہیں تمام بچوں سے درخواست ہیں کہ یہ نات یاد کریں اور خوشدیلی سے اس کی تلاوت کریں شکریہ